السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اردو اے بے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ منگل کا دن تھا جب میں ڈائی سال کے ایک بچے کی آپریشن سے فارغ ہوا اگلے روز اس بچے کی صحت قدر بہتر تھی وہ کھیل رہا تھا ساتھ ہی اس کی والدہ بیٹھی کافی مطمئن لگ رہی تھی میں نے بچے کا چیک اپ کیا مجھے اتمنان ہوا جمرات کے روز ٹھیک سوا گیارہ بجے نرس دوڑتی آئی اور کہنے لگی ڈاکٹر ڈاکٹر اس بچے کی سانس رک گئی ہے لگتا ہے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے میں فوراں سارے کام چھوڑ کر اس بچے کی طرف دوڑا میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ آہستہ ملنا شروع کر دیا کموں بیش پینتالیس منٹ تک میں اس کے دل کا مساج کرتا رہا اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بند رہی مگر اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا کی اور اس کے دل نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کر دیا میں نے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور مجھے جب مکمل تسلی ہو گئی تو اس بچے کے لوہہکین کو اس کی صورتحال سے اگاہ کرنے کے لئے روانہ ہو گیا اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو اور وہ موت و حیات کی کشم کشم میں مبتلا ہو تو والدین کو اس پارے میں بتلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا دل پر پتر رکھ کر والدین کو مطلع کرنا پڑتا ہے مگر یہ ضروری ہوتا ہے کہ والدین کو معلوم ہو کہ ان کے پیارے کی کیا حالت ہے میں نے بچے کے والد کے بارے میں معلوم کیا مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی البتہ بچے کی والدہ موجود تھی اسے بتایا کہ بچے کی حرکت قلب بند ہونے کا سبب یہ تھا حسوس ہو رہا ہے کہ اس کے دماغ کی طبی موت واقع ہو چکی ہے اگر کسی کی ماں کو بتایا جائے کہ اس کے بچے کی دماغ کی طبی موت واقع ہو چکی ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا یقیناً رونا چیخ و پکار اور شور و گل مگر یہ عظیم خاتون نہ چیخی نہ روئی نہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے میرے بیٹے کی حالت سکت خراب ہو گئی ہے بلکہ اس نے نیائے صبر و تحمل سے میری بات سنی اور کہنے لگی الحمدللہ پھر مجھے چھوڑ کر چلی گئی بچہ انتہائی نگاہ دشت کے کمرے میں تھا دس دن کے بعد بچہ نے تھوڑی سی حرکت کی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچے کے دماغ کی حالت معقول ہے بارہ دن کے بعد بچے کے دل نے پھر حرکت کرنا چھوڑ دی ہم نے پھر اس کے دل پر مساج کرنا شروع کر دیا پنتالیس مٹ تک ہم دل کو ملتے رہے مگر اس نے حرکت نہ کی میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ اب امید کی گڑیاں ختم ہو رہی ہیں بچے کی والدہ نے سنا تو بجائے رونے دھونے کے کہنے لگی الحمدللہ اور پھر آسمان کی طرف مو کر کے کہنے لگی اے اللہ اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما یکا یک ایک مجزر انما ہوا اس بچے کے دل نے ایک با پھر حرکت کرنا شروع کر دی ایک دفعہ پھر خوشی کی لیر دوڑ گئی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جہاں تک اولاد کے معاملے میں ماں کی خوشی کا تلق ہے اس کا اندازہ آپ با خوبی کر سکتے ہیں وقت گزرتا چلا گیا بچے پر کئی طرح کی کفیات آتی رہی اس کی حالت بہتر ہو جاتی اور کبھی کافی خراب ہونے لگتی مگر اس کی والدہ نہایت مطمئن نظر آتی اس کا اکثر وقت دعا میں گزرتا ساڑھے تین ماہ گزر گیا اور بچہ مسلسل انتہائی نگاہ دشت کے کمرے میں ہی رہا اس کے سر میں ورم ہو گیا ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل علاج کرتی رہی مگر دن با دن بچے کی حالت خراب ہوتی چلی گئی ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق بچے کے بچنے کا چانس اب بہت کم تھا لہٰذا بچے کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا چونکہ میں والدہ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر رہا تھا اور اسے بتایا کہ اب تمہارے بیٹے کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے اگر اس کو دل کا دورہ نہیں بھی پڑتا تو بھی اس کے سار میں ورم ہو چکا ہے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے اس خاتون نے پھر الحمدللہ کہا اور چلی گئی میں نے دیکھا کہ اس خاتون کا اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا گہرا تلق ہے اس کے یہ الفاظ کہہ کہ اے اللہ اگر اس بچے کی تندرستی میں ایک حیر ہے تو میرے رب اسے شفاہ آتا فرما اس کے ایمان باللہ کو ظاہر کرنے کے لئے کافی تھا طبی نکتہ نظر سے اس بچے کی موت ایک سے زیادہ مرتبہ واقعہ ہو چکی تھی لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے میں نے محسوس کیا کہ اس بچے کی والدہ نہائیت سابرہ اور شاکرہ خاتون ہے ایک دن ایسا ہوا کہ بچے کے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا اب ہمارا یہی تجزیہ تھا کہ اس بار تو یہ بچہ نہیں بچے گا پھر حمد کر کے اس کی والدہ کو بتایا اس نے ہمیشہ کی طرح الحمدللہ کہا اور چلی گئی یہ بچہ چار ماہ تک موت و حیات کی کشمہ کشمہ مبتلا رہا کہ اچانک ایک دن بچے کو عجیب و غریب مرض لاحق ہو گیا میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خطرناک مرض نہیں دیکھا تھا ہم ڈاکٹر لوگ بہت پرشان تھے اس کے سینے پر سوجن ہو گئی ہم نے سارے جتن کر ڈالے مگر بچے کی حالت بد تدریج خراب ہوتی چلی گئی اب تمہارے بیٹے کے زندہ رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس کی والدہ نے حسب سابق الحمدللہ کہا اور کہنے لگی اے میرے رب اگر اس بچے کی زندہ رہنے میں خیر ہے تو اسے زندی عطا فرما چھے ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اب بچے نے بولنا سننا اور دیکھنا بھی بند کر دیا تھا وہ حرکت کرنے سے بھی کاثر تھا مگر اس کی سابرا والدہ بچے کے ساتھ چپکی ہوئی اس کی صحتیابی کے لئے دعائیں کر رہی تھی اس کے بعد کیا ہوا اس کی والدہ کے پاس ایک ہی سہارا تھا وہ تھا اپنے مولا سے دعا کا سہارا بلاخر اس کی التجائیں رنگ لے آئیں کموں بیش آٹھ ماہ کی شدید بیماری کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ بلکل تندرست ہو گیا اور اپنی والدہ کے ساتھ اسپتال میں دوڑ رہا تھا اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر گیا ایک دن میں اسپتال میں تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ کمرہ انتظار میں ایک آدمی اس کی بیوی اور دو بچے بیٹھے ہیں وہ آپ سے ملنے کے خواہ ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں میں ان کو ملنے گیا تو انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا میں ان کو ملنے گیا تو انہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ وہی بچہ جس کا ہم علاج کرتے رہے تھے میں نے دیکھا کہ بچہ بلکل تندرست اور توانا ہے بلکل خوبصورت پھول کی طرح شوق چیخل ہر قسم کی بیماری سے پاگ والدین کے پاس کھیل رہا ہے اس کے ساتھ اس کا نومالود بھائی بھی ہے اس کے والدین نہائیت محبت سے ملے وہ میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے میں نے نومالود کی طرف اشارہ کر کے مزہان اس کے والد سے پوچھا کہ اس کا اولاد میں کتوہ نمبر ہے تیرواں یا چودواں میں ہستے ہوئے خودی گنتا چلا گیا میں نے باپ کی طرف دیکھا اس نے میری طرف گری نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ میرا دوسرا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا وہی ہے جس کا آپ علاج کرتے رہیں وہ میری شادی کے ستارہ سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا میں نے اسے الہیدہ کمرے میں لے گیا اور کہا کہ دوست میں نے اپنی تمام زندگی میں تمہاری بیوی سے زیادہ سابرہ اور شاکرہ عورت کوئی نہیں دیکھی سترہ سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں پھول کھلایا مگر وہ بچہ جس قسم کے امراض میں مبتلا تھا اور اس عورت نے جس محبت اور صبر سے اس بچے کی تمہاداری کی اس کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے اس کے خامد نے میرا بازو تھام لیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری اس خاتون سے شادی انیس سال قبل ہوئی تھی اس خاتون نے شریع عذر کے بغیر کبھی نماز تحجت ترک نہیں کی میں نے کبھی اسے جھوٹ بولتے شغل و مزاق کرتے یا کسی کو برا بلا کہتے نہیں سنا میں جب بھی گھر جاتا یہ ہمیشہ نیایت خوشدلی سے میرا استقبال کرتی اس کی زبان پر ہر وقت میرے لیے اور گھر کی خیر و برکت کے لیے دعائیں ہوتی ایک اتنی محبت کرنے والے خاتون اللہ کا خوف رکھنے والی اس کے سامنے جھکنے والی اور رو رو کر دعائیں مانگنے والی خاتون پر میں سوتن کیسے لاتا میں اس کا دل دکھانے کے لیے تیار نہ تھا شور نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا اور میں ورطہ حیرت میں ڈوب چکا تھا ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایوے وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن بھی دبائیں